اسلام علیکم دوستو سعودی عرب حاجیوں کو لا رہی ایک فلائٹ میں آگ لگ گئی اس فلائٹ کے اندر ٹوٹل 468 مسافر سوار تھے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ جو لوگ سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں کفیل کے پاس میں ان کے نکل کفالے کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی خبر آئی ہے یہاں پر دس باتیں بتائی گئی ہیں اگر ان دس باتوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے ساتھ میں ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ ادھکار مل جائے گا کہ آپ اپنے بنا کفیل کی مرجی کے کسی دوسرے کفیل کے پاس میں نکل کفالہ کرا سکتے ہیں ٹرانسفر کرا سکتے ہیں اور کافی لوگ جو اس کے بارے میں کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ ہمیں تاکہ ہم بنا کفیل کی مرجی کے اپنا نکل کفالہ کہیں دوسرے جگہ کرا لیں ہمارا جو کفیل ہے وہ کام جا دے لیتا ہے سیلری کم ہے پریشان کرتا ہے یا اور بھی جو ہے بہت سارے مسئلہ مسائل ہیں تو آپ لوگوں کے بارے میں ایک اچھی خبر آئی ہے تو دس باتیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب کا جو لیور لا ہے اس کے حساب سے یہاں پر بتایا گیا ہے اس کا علاوہ جو ہے کچھ اور خبر آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سروں سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں تو سف سے بھیل آج کی بڑی خبر آپ کو بتانا چاہوں گا نکل کفالے کے بارے میں کیونکہ کافی گیر ملکی ہمارے بھائی ہیں جو کہ کافی جاتے پریشان ہیں اپنے کفیل سے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہی یہ بتایا گیا ہے اگر آپ کا کفیل لگاتا اور تین مہینوں تک آپ کو سیلری نہیں دیتا ہے یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اگر مان لیجئے آپ سعودی عرب آئے ہیں کام کرنے کے لیے اگر نبے دن کے اندر اندر وہ آپ کا اقامہ نہیں بناتا ہے یا یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے اگر آپ پہلے سے ہی کسی کفیل کے پاس میں کام کر رہے ہیں ڈومیسٹک کٹیگری میں جیسے فیملی ڈرائیور یا خدامہ یا چوکی دار وغیرہ خاص طور سے فیملی ڈرائیور ہی ہیں یہاں پر زیادہ انڈیا سے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اگر وہ جو ہے نبے دن کے اندر اندر آپ کا اقامہ نہیں بناتا ہے تو بھی یہ آپ کو ادھکار مل جائے گا کہ اس کی بنا مرضی کے آپ کہیں دوسری جگہ نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر چار اور پانچ میں یہ بتایا گیا ہے اگر آپ جو ہے انڈیا سے آئے ہیں مان لیجئے یا پاکستان سے یا کسی اور کنٹری سے آئے ہیں کام کرنے کے لیے ائرپورٹ پر آئیں گے آپ جاہیڈ سی بات ہے یا وہ آفیس والا آپ کو ریسیو کرے گا جس کفیل نے کسی آفیس کے فرور جو ہے وزہ نکالی ہوگی شکرائی ہوگی اگر مان لیجئے آپ کا کفیل ائرپورٹ سے یا جس آفیس سے اس نے آپ کو بلایا ہے اس آفیس میں آپ کو لینے کے لیے ہی نہیں جاتا ہے اور اس کو پندرہ دن گزر جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے کفیل نے اپنے لیے بلایا ہے کام کرنے کے لیے لیکن وہ آپ کو کہیں دوسری جگہ بھیجتا ہے اسی دوسرے کا کام آپ سے وہ کرا تا ہے تب بھی آپ اپنا نکل کفالہ کہیں دوسری جگہ کرا سکتے ہیں بینہ اس کفیل کی مرجی کے اس کے علاوہ نمبر چھے اور ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے اگر آپ کا کفیل کوئی آپ سے ایسا کام کرا تا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہیلت ہے تبیت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے یعنی کوئی ڈینجر کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ میں مار پیٹ کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے تب بھی آپ اپنا نکل کفالہ دوسری جگہ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر آٹھ اور نو میں یہ بتایا گیا ہے اگر آپ کا کفیل آپ کے اوپر جھوٹا حروب لگا دیتا ہے کیونکہ بہت بار ایسا ہوا ہے کافی لوگوں کو میں پرسنلی جو ہے جانتا ہوں کہ ان کے کفیل نے ان کے اوپر حروب لگا دیا جبکہ وہ ورکر کہیں پر بھاگا نہیں تھا وہیں پر موجود تھا اسی کفیل کے پاس میں کام کر رہا تھا لیکن پتہ نہیں اس کو کیا ہوا گصہ آیا یا کسی اور وجہ سے اس نے جو ہے اپنے ورکر کے اوپر حروب لگا دیا اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے اگر آپ کا کفیل کے ساتھ میں کوئی لڑی جھگڑا ہو جاتا ہے کوئی بول چال ہو جاتی ہے تو جاہر سی بات ہے جو گیر منکی ہے وہ جاتا ہے لیبر کوٹ میں کیس درج کرتا ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کوٹ کی طرف سے پھر سنوائی ہوتی ہے تاریخ جو ہے دی جاتی ہے اگر آپ کا کفیل کوٹ کی دی ہوئی تاریخ پر اگر دو مرتبہ جو ہے نہیں پوستا ہے تب بھی آپ کو یہ حق مل جائے گا کہ آپ اپنا نگل کپالا کہیں دوسرے کفیل کے پاس میں کرا سکتے ہیں کیا لوہاں نمبر دس پر یہ بتایا گیا ہے اگر مانی جو کوئی نیا ورکر آیا ہے سعودی ربکندر کام کرنے کے لیے دومیسٹک کیٹیگری کے اندر اور اس کا جو کفیل ہے شروعاتی جو نبے دن ہوتے ہیں جو ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہی جو آپ کے ساتھ میں اس نے کونٹریٹ کیا ہے اگر وہ اس کو ٹرمنیٹ کر دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو کفیل جو ہے آپ کو رکھنا نہیں جا رہا ہے اپنے پاس میں اور آپ کا کونٹریٹ جو ہے وہ ٹرمنیٹ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو بھی آپ کو یہ حق مل جائے گا کہ آپ جو ہے کسی دوسرے کفیل کے پاس میں اپنا نگل کفالا کرا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے ٹوٹل آپ کو دس باتیں بتائی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ رائٹ ہے سعودی لیور لا کے تحت کہ آپ اپنا نگل کفالا بینہ اس کفیل کی مرجی کے جو موجودہ آپ کا کفیل ہے کسی دوسرے کفیل کے پاس میں کرا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو جب روح شیئر کیجئے گا ان دوستوں کے ساتھ میں جو لوگ یہاں پر ڈومیسٹک ایڈیگری کا اندر کام کرتے ہیں جیسے فیملی ڈرائیور جنرل ڈائریکٹر آف نارکوٹکس کنٹرول کی طرف سائی ہے ایک پاکستانی کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ نشے کرنا والی چیزوں کی مارکٹنگ کر رہا تھا ان کو بیچ رہا تھا یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو تین دن پہلے ہی جہاں پر میں رہتا ہوں تبوک کے اندر یہاں پر دو سگے بھائیوں کو سجائے موت دی گئی ہے اسی وجہ سے کیونکہ وہ نشے والی چیزوں کی مارکٹنگ کر رہے تھے ان کو بیچ رہے تھے تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے ان چیزوں سے بلکل دور رہے دوستے ایک ور گیر ملکی کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا تعلق سیریا سے بتایا گیا ہے اور یہاں پر اس نے ایک کے ساتھ میں غلط حرکت کی نازیبہ حرکتیں کی اور اس کی ویڈیو بھی بنائی ویڈیو بنا کر کے سوسل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اس کی پہشان کر کے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی انڈیا پاکستان کی جو سوسل میڈیا پر گند مشا ہوا ہے تو وہی والی گند جو ہے وہ سعودی رب کے اندر فیلانا چاہ رہا تھا تو اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو انڈونیسیا کی ایک فلائٹ چار سو پچاس حاجیوں کو لے کر کے مدینہ منبرہ آ رہی تھی کل جس کے ایک انجن میں اچانک سے آگ لگ گئی اور اس فلائٹ کے اندر لگ بھگ اٹھارہ کرو میمبر بھی تھے یعنی یہ جو فلائٹ تھی کافی بڑی فلائٹ تھی یعنی ٹوٹل چار سو اڑ سٹھ لوگ اس فلائٹ کے اندر موجود تھے یہاں پر خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی اس کے انجن میں آگ لگی ترنت اس کی امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی انڈونیسیا کے اندر ہی لیکن الحمدلیلہ کسی بھی حاجی کو کسی بھی کرو میمبر کو کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے دوستو یہ خبر اپشر پلیٹ فارم کی طرف سے آئی ہے اور ایک نئی سرویس لانچ کی گئی ہے اپشر پلیٹ فارم کے اندر اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے مان لیجی اگر آپ کے ساتھ میں کوئی بھی فائنینسل فروڈ ہو جاتا ہے مان لیجی آپ کے ایٹیم کارڈ سے پیسہ چوری ہو جاتا ہے تو دیکھ یہ بہت لوگوں کے ساتھ میں اس طرح سے ہوا ہے سعودیر اپک اندر کہ کوئی بندہ آپ کو فون کرتا ہے کہ ہم فلا کمپنی سے بول رہے ہیں آپ کا بینک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا یا آپ کا ایک آم میں کا یہ مسئلہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ میں ڈیٹیل شیئر کرو اور آپ جو ہے گھبرا کے اس کے ساتھ میں ڈیٹیل شیئر کر دیتے ہیں یہ بتایا گیا ہے اگر آپ کے ساتھ میں اخدانہ خاصتہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو آپ اپشر پلیٹ فارم کے جریعے اس کی رپورٹ بھی درج کرا سکتے ہیں اور اس کے لئے یہاں پر ایک اور خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ابھی باہر منکوں سے آ رہے ہیں ہج کرنے کے لئے اس کے لئے ڈیجیٹل آئی ڈی بنائی گئی ہے اور خبر میں یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنا توقلنا کا ایکاؤنٹ یا اپشر کا ایکاؤنٹ جب بنائیں گے تو ان کو کافی سہولت ملے گی اس ڈیجیٹل آئی ڈی سے تو یہ کوئی ضروری جاند کر رہے ہیں کوئی ضروری خبریں دیں میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ